ایک رات دا جاغن بہت اکھا ایک رات دا جاغن بہت اکھا ایک جاغن دا دکھی بیمار راتی یا جاغن دا چور تے تھگ راتی یا جاغن دا پہرے دھار راتی یا جاغن دا عشق دی رمز والا یا جاغن دا یار دا یار راتی وارث شاہ سب بھی سون جان دے بس جاغن دا پروردگار راتی اسلام ڈاکٹر علی سکلین ہیدر ہے اور میرا تعلق وار بٹن شیئر تو ہیں زلہ ننکانہ صاحب تو ہیں اور میں اسوسیٹ پروفیسر نیفرالوجی کیڈنی سپیشلسٹ ایسٹرام اتفاق آسپٹل تے یونیورسٹری اپلاہور دے ویچہ اپنی خدمات جڑیانے او دے رہے ہیں آج میں نوز زندگی پہلی دفعہ حضرت پیر سید وارس شاہ دے دربار تے آن دیے سادت آسل ہوئیے میری بڑی دیر تو ایک دلی خواہش سی تیندہ اظہار میں اپنے والد صاحب دے نال کی تا تے میں اونا دے شکر گزاراں تو اڈا بھی شکر گزاراں کے تو اسی ایس جگہ تے میں نو لے آ کے اور میرے بہت سارے جیڑے کے آج تک میں اپنی زندگی دے اس سے جس صرف ایک نام سنندا سی ہی اردہ سن لینا او کلام دے بارج سننا پیر وارشاہ دے بارج سننا لیکن ایس جگہ تے آن تک میری پہلے صورتحال بہت مختلف سی لیکن آج جو میں تھے سنے آئے کلام سنے نے محترم بزرگ جڑے تھے خدمات اداد کر رہے نے او میرے نال ایس ٹیم کھڑے نے تے یقین کرو کہ میرا انہوں میں اپنی زبان دے بچہ ہی کہہ سکنا ہوا کہ میرے دماغ دیاں بہت ساریاں کھڑکیاں آج اے کلام سنن تو بعد ایس دربار تے آن تو بعد کھل گئی آنے اور میں یہ محسوس کیتا ہے کہ میں اپنی زندگی دے ایس سیدھے ویچ بہت لیٹ آئے تھے میں پہلے کیوں نہیں آکے سندہ رہا یہاں ویخدہ رہا اے میں تو محروم رہا بہرحال وہ کہندہ نے دیر آئے درست آئے کہ آج آکے اے میرے اپنے جذبات سن کے جڑے میں دسنا چاہ رہا سی کہ میں ایس ٹیم امریک کے فیعت بہت مختلف ہو گئی ہے اور بہت بدل گئی ہے جو میں تھے معلومات اصل کیتیاں نے معلومات دے مطابق ہے کہ اے ایک بہت وڈی ہستی نہ صرف پاکستان دی برے سگیر دی اور برے سگیر تو بعد بھی تسی اگر چلے جاؤ کہ آج جو مقام ایس ہستی نو پوری دنیا چھا سلے وہ میں سمجھنا کہ پنجابی دے ویچ شاید ہی کسی نو ملے آوے ان دی ایک بجا سن لو کہ پاکستان ایچ انڈیا دے ویچ چلو پاکو ہنڈیاں برے سگیر تیسی کٹھے رہے او ایک گل ہور سی لیکن اگر اتھ پاکستان دے ویچ اینا دی پنجابی شاری شائری دے ہوتے پی ایچ ڈی ہو رہی ہے تھیسس لکھے جا رہے ہیں اس تو بعد انڈیا دے ویچ اس سارا ان نصاب دا حصہ اینا دا جنامی کلام ہے مزے دی گل ہے وے کہ تسی انگلینڈ چلے جاؤ تسی جرمنی چلے جاؤ یہاں تسی امریکہ یہ مختلف جڑے وی ملکان دے ویچ پنجابی دے ویچ جو دو پنجابی زبان دا نام آجان دا ہے پنجابی کلام دی گلہ آجان دی ہے شائری دی گلہ آجان دی ہے ان دے تے پی ایچ ڈی تے تھیسس پیر وارشاہ دے نام دے اٹھے ہی لکھے جا رہے ہیں اے بہت وڈا میں سمجھنا ہوا کہ پاکستان واسطے وی ایس ترتی واسطے وی بہت وڈا فخر نساڑے واسطے اگلی گالہ سی جو ایتھوں آج میں انہ دے بارچ سنی کہ دیکھو بچپن تو ہی انہوں نے اپنی ایک لگن اس لگن نے ایس زمین تو انہوں نے کسور پہنچایا کسور چو درس نظامی دا اس دور دے ویچہ اپنے علم آسل کرنا مولانا اس وقت جو میں سنیا غلام مرتضی صاحب سن شاید اونا کون تعلیم آسل کیتی اوٹھوں دیکھو اور اے تعلیم انہ دی حضرت بابا بھول شاد نال اوٹھے کٹھی ہوئی کسورج اوٹھوں اے تشریف لگے پاک پتن تے اینا دی بیعت جڑیے او بابا فرید گنج شکر دے کرانے تے ہوئی ایک ہور مقدس ہستی اوٹھوں اے واپسی انہ دی اندیا جتھے ملکہ ہانسدہ سی نام سننے جتھے اہیر انہ نے ساری مکمل کیتی اور اسے بعد اپنے ایس زمین دے ہوتے واپسی دا رخ اختیار کیتا اے معلومات جڑیاں نے دیکھو اور آج ایس دربار دے ہوتے اسے طرح ہی کہ جس طرح کسے بھی تسی ولی دے دربار تے چلے جان دے ہو آج تسی لیلو بابا فرید گنج شکر دربار اونا دے رونکہ لینے تسی لہور اچ داتا حجویری دی تسی ہستی لیلو آج بھی دربار پر رونکنے اسے طرح تسی ایس زمین تے آجا ہوتے پیر سید وارث شاہد حالانکہ آج میں دیکھ کے حرانکہ چند دن پہلے کچھ ارس گزرے آئے تو میری توقع ایسی کہ شاید میں آج اتھے آ رہے ہیں ایسی ارس تو بعد اے اتھے خالی ہوئے گا اے اتھے شاید کوئی لوگ اینے نہیں ہوں گے لیکن پر رونکھ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں دعا کر رہے ہیں سب تو وڈی کسے بھی ہستی دی اے ہوئی نشانیوں دیئے کہ جدھوں ان دی کبرتے ان دے مزار دے ہوتے لوگ آ کے اپنی حاضری دے رہے ہیں اندہ مطلب ہے کہ اللہ دے قریب لوگ نے اندہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے ہی اگلی گال ہونا سی آنے 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 کہ میں راستے چاندے آئیں کیونکہ میں پہلے کوئی انہ خاص نہیں سی پڑھے آنا دے بارے دے بیچے لیکن جدھوں میں راستے چھ گڑی چھ آ رہے ہا سی تو میں سوچ رہا سی کہ انہا نے کی کی لکھیا ہے اور میں موبائل تے تھوڑا جا سرچ کردہ ہویا تو میں دو تین چیزیں ایسیاں ملیاں کہ میں خود حیران ہو گیا کہ اس زمانے دے شاعر جنا دا اے دو سو پچیسوہ عرص گزریا ہے تو آپ دی شاعری او دوں دی لکھی آج کل دے زمانے دے نال کس طرح او فٹوں دی ہے نمبر ایک اس شاعری دے ویچتو انہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دی ایک اسی نظر آن دی ہے ایس شاعری دے ویچتو انہو اللہ تعالی دی انہو دی اپنی جیڑی پوری کائنات دے اوتے بادشاہی اے او نظر آن دی ہے اور پھر عشق دے بارے دے ویچتے لا جواب لکھیا ہے آخری گل جیڑی میں انہو دی اے پڑی وہ بڑی انہیں منو حیران کر دیتا کہ دو سو پچیس سال پہلے آپ دی ایک نظر میری نظرہ چو گزری جیڑی کہ میں آخر تے بیان کران گا او اجکال تے حالات دے مطابق اینی فٹوں دیئے کہ جتے اسی مختلف اختلافات دا شکاران تے اے ہستیاں نے جنہنو پہلے تو ہی اے چیزاں ملوم ہوں دیاں نے اور او چیزاں اپنی زندگی دے دور دے ویچ آنوالی زندگی واسطے لے گئے ہوں دے نے کہ سب تو پہلے میں صرف اے دسنا بڑا عشق عشق توں کرنا ہے کدھی عشق دا گنجل کھولتے سہی بڑا عشق عشق توں کرنا ہے کدھی عشق دا گنجل کھولتے سہی تے نوں مٹی ویچنا رول دے وے دو پیار دے بول بولتے سہی سکھ کٹ تے درد ہزار ملن کدھی عشق نوں تکڑی تولتے سہی تیری حسدی اکھ بھی پیج جاوے کدھی سانوں اندروں پھولتے سہی کہنے آپ دی شائری دے آپ دی ہستی دے بارے چھے اے میرے جذبات نے جیڑے کہ میں آج جی تو آڈی و ساتھ دے نال اے دے رہا ماں سب بے ریت دی کند اے جیونہ ہے سب بے ریت دی کند اے جیونہ ہے سرکار وارشاہ سرکار علم و عدب کا تعرف اور بہت بڑی ہستی ہیں اور سرکار کے کلام میں سہر ہے ایسا سہر ہے جو سننے والوں کو اور بولنے والوں پر تاری ہوتا ہے وارشاہ پنجاب ترتیت ساندل مہاردہ ہیرہ نگینہ کوئی ایڈی وڈی ہستی دے مثال نہیں مل دی جڑی ساندل مہاردہ پیدا ہوئی وارشاہ ایک شاعر ایک درویش بنش انسان ایک صوفی ایسے علاقے دے پہچان اور پنجاب دی جڑی روایت انہ دی کتاب دے اندر جسا لفظہ اج قید کیتی ہے اور شاعری کے اوہ موضوعات جڑے آئندہ شاعر نیفائی نہیں کر سکتا انہ نے انہیں بیان کیتے ہیں انہیں ارام نال ہے اور انہیں سانی نال محسوس ہی نہیں ہدا کہ کوئی ایڈی ایڈیو بڑیاں کرنا انہیں سانی نہ بھی کر سکتا اسی شاکسپیر کالریج اور دوسرے جڑے انگلیش کوئیٹس نے انہیں اپنڈ واسطے اسی باہر جانے ہیں سانے کو لیکن اڈا بڑا شاعر جیڑا سانے آج اکٹھ ہویا ہے اس اکٹھ دی نسبتی سانے بھی مافی ہو جائے حاضری ہو جائے اس تو بڑی کوئی گال نہیں تو میں سانے ہاں بہت شکر گزار وارشاہ ناکر مان وارسان دا رابع بے وارس کر کے مار دا ہی یہ ساڑے بڑے پیارے بڑے چوٹے بھائی داکٹر سگلین صاحب ناظرین نے بڑیاں بڑیاں پیاریاں اور معلوماتی گلان دسیاں نے یہ ناظرین ضرور پسند دا ہیاں انگیاں انسانو اجازت دو موسیقی ایسا کو ہی نہ ملیا میں ٹونڈ تھکے جیڑا جیڑا جیانو موڑ لیاں دائے ساڑے چامدیاں جھتیاں کرے سوئے موسیقی موسیقی موسیقی